بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کسی جانور کو اپنے گھر میں پالنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا گام ہوتا ہے ان جانوروں کو پالنے سے پہلے ان کے بارے میں اچھے سے جان لینا چاہیے کیونکہ کئی بار یہ جانور کچھ اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ ان کا بہیو ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں موجود سب جانوروں کو پالتو نہیں بنایا جا سکتا پھر بھی کچھ لوگ ان جانوروں کو اپنے گھر میں پالنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنی اس غلطی کی قیمت بھی چکا نہیں پڑتی ہے دوستو میں آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے ہی مالک کا شکار کر گئے یہ سب ہی حادثے اتنے عجیب ہیں کہ آپ ان پر یقین نہیں کر پائیں گے اس لیے میں ان حادثوں کے نیوز آرٹیکل بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیگز دوستو یہ کہانی آرگن کی ہے جہاں پر ٹیری نام کا ایک فارمر رہا کرتا تھا ٹیری اپنے فارم میں پیگز اور دوسرے جانوروں کو پالتے تھے ان کے پاس جو سب سے بڑا پیگ تھا اس کا وزن تقریباً 320 کلو تھا یہ پیگ اتنا بڑا تھا کہ اس کا وزن عام پیگز سے دو گناہ زیادہ تھا ایک دن ٹیری اپنی وائف کو یہ کہہ کے گھر سے نکلے کہ وہ پیگز کو کھانا کھلانے کے لیے جا رہے ہیں جب چند گھنٹے بعد ٹیری اپنے گھر واپس نہیں آئے تو ان کی وائف کو پریشانی ہونے لگی کیونکہ ٹیری اتنی دیر تک باہر نہیں رہتے تھے اس لیے انہوں نے پولیس کو کال کی پولیس نے فارم کی تلاشی لی تو انہیں ٹیری کے گلاسز ملے اور ان کی باڈی کے کچھ پار سے پیگز کے سامنے پڑے ہوئے ملے دراصل ٹیری کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور پیگز کے سامنے ہی ان کی موت ہو گئی پیگز نے ان کی باڈی کو اپنا کھانا سمجھ لیا اور اسے کھانے لگے دوستو آپ اس حادثے کے بارے میں دک گارڈن کے اس آرٹیکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیٹس دوستو بلیاں بہت ہی کیوٹ انیملز ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ بلیوں کو اپنے گھر میں ضرور پالتے ہوں گے بلیاں عام طور پر بہت نارمل ہوتی ہیں اور پورا دن بس کھیلتی رہتی ہیں بلیوں کی حرکتیں لوگوں کو کافی انٹرٹین کرتی ہیں لیکن ابھی جو میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا وہ بلیوں کا ایک الگ ہی روپ ہمارے سامنے رکھتا ہے دوستو بینسل بلیاں میں ایک ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے جن کا نام ہاربیڈ اور جین ویلڈن تھا بیٹے کی عمر 74 سال اور ماں کی عمر 94 سال تھی ہاربیڈ اپنی ماں کا دھیان رکھتے تھے کیونکہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی ان کا گھر شہر سے تھوڑی دور تھا حالانکہ ہاربیڈ اپنی ماں کا بہت دھیان رکھتے تھے لیکن 74 سال کی عمر میں ان کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور پھر دوستو ایک دن ہاربیڈ کو ہارٹ ٹریک آ گیا اور ان کی موت ہو گئی اس لیے وہ کسی کو خبر بھی نہیں کر پائیں ان کے گھر میں کئی بیلیاں موجود تھیں ان بیلیوں نے ہاربیڈ کی لاش کو کھانا شروع کر دیا اور دوسری طرف بوک اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کی ماں کے بھی موت ہو گئی اس کے بعد ان بیلیوں نے ہاربیڈ کی ماں کی لاش کو بھی کھانا شروع کر دیا حالانکہ یہ سب بیلیوں نے صرف بوک کی وجہ سے کیا تھا لیکن یہ حادثہ بہت خوفناک تھا اس کے بارے میں آپ اس آرٹیکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں چمپینزی دوستو چمپینزی ایک بہت شاندار جانور ہے جو دنیا کی گریٹ ایپس میں سے ایک ہے چمپینزی کے ہاتھ کافی لمبے ہوتے ہیں یہ ان کے گھٹنوں کے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کے پیر بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پوری باڈی کالے رنگ کے بالوں سے ڈگی ہوتی ہے یہ کہانی ہے دوہزار نو کی جب اس کو لے کر انٹرنیشنل نیوز میں کافی چرچے ہوئے تھے دراصل نوے کلو کے ایک چمپینزی کو امریکہ کے ایک سٹیٹ کنیکٹیکس میں ایک فیملی نے پاہ رکھا تھا اس چمپینزی کا نام ٹریویس تھا یہ لوگوں کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتا تھا وہاں کے لوگ اسے کافی پسند کرتے تھے اور اس کے ساتھ فوٹو بھی کھچواتے تھے دوستو ایسا بہت ہی کم بار ہوا تھا جب ٹریویس کو بہت غصہ آ گیا ہو لیکن اس بارے میں صرف اس کے مالک کو ہی پتا تھا لیکن اس نے ایک دن اپنے مالک کی دوست جس کا نام چارلہ نس تھا انہیں بری طرح سے زخمی کر دیا دراصل اس دن ٹریویس لوگوں کو کافی پریشان کر رہا تھا اسے نارمل کرنے کے لیے جیسے ہی چارلہ اس کے پاس ایک کھلونے کو لے کر آئیں تب اس نے چارلہ پر حملہ کر دیا ایک آدمی نے ٹریویس پر پیچھے سے وار کیا جس سے ٹریویس کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اس نے چارلہ کے چہرے کو کھانا شروع کر دیا جب وہاں پر پولیس آئی تو انہوں نے ٹریویس کو گولی مار دی جس سے اس کی موت ہو گئی دوستو یہ حادثہ کافی خطرناک ہے اس حادثے کے بارے میں آپ میرر یو کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں پائیتھن دوستو آپ لوگ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ پائیتھن زہریلے نہیں ہوتے پائیتھن عام طور پر ایشیا آسٹریریا اور افریقہ میں پائی جاتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے چامپو میں سے ایک ہیں دنیا میں پائیتھن کی لگ بگ چالیس قسمیں پائی جاتی ہیں ابھی میں آپ کو جس حادثے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ بے حد ہی دردناک ہے دوستو فلوریڈا میں رہنے والے ایک کپل نے پائیتھن کو اپنے گھر میں پال رکھا تھا لیکن انہیں اس گلتی کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی دراصل ان کی ایک بیٹی تھی اور اس پائیتھن کی نظر کئی دنوں سے ان کی بیٹی پر تھی کیونکہ یہ کپل اس پائیتھن کو بہت ہی کم مقدار میں کھانا کھلاتے تھے یہ لوگ اسے صرف چوہے کھلاتے تھے اور کبھی کبھی تو یہ کپل انہیں کھانا کھلانا ہی بول جاتا آٹھ اشاریہ پانچ فٹ کا یہ پائیتھن قریب دس بار اپنے پنجرے سے نکل کر ان کی بیٹی کے پاس پہنچ گیا تھا اسے اپنی باڈی سے لپیٹنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس کپل نے اس بات کو سیریس نہیں لیا دوستو ایک دن وہ پائیتھن پھر سے اپنے پنجرے سے باہر نکلا اور اس بچی کے کمرے میں جا پہنچا اس نے بچی کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور اسے نگل گیا اس کپل کی اس غلطی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان دونوں کو 35 سال کے سزا ہوئی دوستو اس پورے حادثے کے بارے میں آپ ڈیلی میل کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں بنگال ٹائگرز دوستو ہم سب کو بنگال ٹائگر کے بارے میں تو پتا ہی ہے بنگال ٹائگر دنیا کے سب سے بڑے ٹائگر کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں پہلے نمبر پر ہے سائی بیرین ٹائگر دوستو بنگال ٹائگر بہت ہی خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں اور انہیں پالتو بنانا کوئی سمجھ داری کا کام تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن سنثیا جو میری سوٹا میں راہ کرتی تھی انہیں خطرناک جانوروں کو پالنے کا شوق تھا ان کے پاس دو سب بیس کلو وزنی ایک بنگال ٹائگر تھا لیکن بری قسمت جب وہ ایک دن پنجرے کی صفائی کر رہی تھی تو انہوں نے ٹائگر اور انہیں علاق کرنے والے دروازے کو صحیح سے لاک نہیں کیا تھا اور وہ دروازہ نیچے گر گیا تب ہی اس ٹائگر نے سنثیا کے اوپر حملہ کر دیا اور انہیں کھانے لگا اس حادثے نے پورے منیسوٹا کو ہلاک کر رکھ دیا وہاں کے لوگوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو خطرناک جانوروں کو پالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے لیکن یہ بات ایک بہت عجیب ہے کہ لوگ ان خطرناک جانوروں کو پالنا ہی کیوں چاہتے ہیں جس سے ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کا بھی خطرہ رہتا ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس حادثے کے بارے میں اور بھی معلومات چاہیے تو فاکس نیوز کی اس آرٹیکل کو پڑھئے دوستو اگلا حادثہ پگز کے بارے میں ہے اس حادثے کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو پگز کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں پگز اصل میں کتوں کی ایک قسم ہے ان کے چہرے پر رنکلز ہوتے ہیں اور ان کا صرف باقی کتوں سے چھوٹا اور گول ہوتا ہے ان کی باڈی کافی چمگلی ہوتی ہے یہ الگ الگ کلرز کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پگز کالے رنکے ہوتے ہیں یہ کہانی ہے نبراسکا کی جہاں پر ہینری اور سیلی نام کے دو پگز اپنے 51 سالہ مالک کے ساتھ رہا کرتے تھے دوستو ایک دن ان کے مالک نے خود کو گولی مار کر خود کشی کر لی اس مالک کی موت کے بعد ان کتوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں رہا جب یہ کتے بوک کو نہیں زہ پائے تو انہوں نے اپنے مرے ہوئے مالک کی لاش کو کھانا شروع کر دیا دوستو یہ کہانی کافی دردناک ہے اس حادثے کے بارے میں ڈیلی نیوز کے آپ اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو مانیٹر لیزرڈ دنیا کے سب سے بڑے لیزرڈ میں سے ایک ہے یہ زیادہ تر ایشیا اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ مانیٹر لیزرڈ امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں ان کی تقریباً اسی قسمیں ہیں ان سبی کے پاس لمبی گردن، طاقتور پونچھ اور پنجے ہوتے ہیں ایک آدمی جن کا نام رونال تھا وہ اپنے گھر سے باہر ایک دوسرے شہر میں رینڈ پر رہا کرتے تھے وہیں پر وہ نوکری بھی کرتے تھے لیکن وہ کچھ دنوں سے آفس نہیں جا رہے تھے اور نہ ہی کسی کا فون اٹھا رہے تھے اس لیے ان کی فیملی نے اس شہر کی پولیس رابطہ کیا جب پولیس جانچ کرنے کے لیے رونال کے گھر گئی تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ سب ہی دنگ رہ گئے دراصل چالیس سال کے رونال کی موت ہو چکی تھی اور وہ گھر کے فرش پر گرے ہوئے تھے لیکن سب سے حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس موجود سات لیزرڈ نے ان کی باڈی کو کھانا شروع کر دیا تھا ان میں سے ایک لیزرڈ کی لمبائی تو چھے فٹ تک تھی ان کے ہمسائے کا کہنا تھا کہ اس کی موت کے ایک ہفتہ پہلے ان کی موت ہوئی تھی یہ لیزرڈ ان کے چہرے اور ہاتھوں کو تو کھائی گئے تھے ساتھی انہوں نے رونال کا پیٹ بھی بھار ڈالا تھا اور کچھ انٹرنل آرگنز کو بھی کھا گئے تھے آپ اس کے بارے میں دستان کے اس آرٹیکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اپنی فیملی اور دوستوں کا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ